موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر پار دوستو گریٹ مورنگ بھوپیش آنند دوبارہ سے آپ کے سامنے ہاں دوستو آج میں ایک نئی امہ اور نئی پوائنٹ کے ساتھ آیا ہوں دوستو آپ نے میرے لاز پانچ لیکچرز دیکھے ہوں گے دوستو آج سے میں لیکچر نمبر سکھ شروع کرنا ہوں اور یقین بانیے میں نے پچھلے لیکچر سے جو پریکٹیکل کرانا سٹارٹ کیا آپ کو اس میں بیسکلی اگر آپ دھان سے دیکھیں تو بیٹے میں نے ایکسپلینیشن بھی لکھی وہ سب باتیں دیکھیں کہ آپ پہلے رجسٹر اوپن کر لیں رجسٹر اوپن کریں اور آج میں نے ایک فوٹو ہی بنا ڈالی آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو اس طرح سے بیٹھ کے پڑھنا ہے لیٹ کے نہیں پڑھنا آپ دیکھیں آپ کی پیچھے جو سپائن ہے بلکل سٹریٹ ہونی چاہی ہے اس کے پیچھے ایک سائنٹیفیک ریزن ہے آپ کی اینرڈی فلو کرے گی آپ جھک کے پڑھیں گے لیٹ کے پڑھیں گے ایسے پڑھیں گے تو بیٹے وہ جو اینرڈی کا فلو ہونا چاہیے بیٹے وہ نہیں ہو تو میں نے کہا اس طرح سے پڑھنا ہے بیٹے آج ہمارا کلاس 6 ہے بیٹے اکاؤنٹنگ ایکویشن ہم کر رہے ہیں آج کل اکاؤنٹنگ ایکویشن ہم کر رہے ہیں اور یکیر مانی اگر آپ نے ایمان داری سون پورشن کو کر لیا تو آپ کے لئے کوئی مندل ایسے نہیں ہے جو آپ کو مل نہیں سکتے سب کچھ ملے گا تو آئیے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر کچھ بات یہ لکھی ہے میں نے کہا بھئی بھی جولی بھی جیورفل ہم کلاس بھی جولی بھی چیارفل ہمیں بھی جولی بھی چیارفل ہمیں ایک ہی بار لیکن کلاس جب کمپلیٹ کریں گے بھی جولی بھی چیارفل تو دوستو ان ہی باتوں کے ساتھ میں بھوپیش آنال آج آپ کے سامنے ایک نیا لیکچر اور نئی تھوٹ کے ساتھ میں آپ سٹارٹ کرنے والا ہوں جیسے کہیں کسی نے لکھا Why live an ordinary life when you can live an extra ordinary one پیٹے اس دنیا میں 99.6% لوگ گدے جیسے زندگی جیتے ہیں اور گدے جیسے ہی مر جاتے ہیں خالے 29.4% ایسے لوگ ہیں جو extra ordinary جیتے ہیں پیٹے یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ normal گدے گھڑوں جیسے سو بھوٹ رہے ہیں normal زندگی نکال رہے ہیں تو پیٹے پھر مر جاتے ہیں کیا آپ ایسے ہی نا چاہتے ہیں یا اپنے بڑے بڑے سپنے بڑے بڑے ڈریمز بڑی 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 باتیں پوری دنیا پوری financial independence لوگوں کا بھلا کیا یہ سب چاہتے ہیں تو پیٹے اور آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں اب کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے لئے سب سے important ہے بدیا کا دھن آپ کے پاس جو ہوگا تب ہی تو آپ بڑھوگے charity begins from the home تو پیٹے بدیا سرسواتی جی ایک ایسا دھن جو کبھی چوری نہیں ہو سکتا اور جتنا بانٹ ہوگے اتنا بڑھ جائے اور ایک ایسا دھن جس سے لکشمی جی جس سے اپنے آپ attract ہوکے چلی آتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جہاں پر لکشمی جی ہیں ضروری نہیں کہ وہاں سرسواتی جی بھی ہو لیکن جہاں سرسواتی جی ہیں وہاں ضروری ہے کہ لکشمی جی نہ ہو تو پیٹے آپ کو سب سے پہلی بات اور پیٹے اس کے لئے مہیند کرنی ہے کوئی بھی چیز کبھی آرام سے نہیں ملتی ڈبل انٹرسسٹم ہم کر رہے ہیں forgetting something you have to lose something اگر آپ کو financial independence چاہیے اگر آپ کو name چاہیے اگر آپ کو fame چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا example آنے والی generations دے کہ ایک وہ تھا بیٹے آپ کو efforts کرنے پڑیں گے بینہ efforts کبھی کچھ نہیں ہوا اور life تو ایسی چلتی رہے گی بیٹے آپ بہت چھوٹے تھے آپ بڑے ہو گئے آپ پہلے school میں تھے پھر یہاں پھر وہاں تو میں کہنے کا مطلب ہے کہ سمیں ایسے ہی بھاگتا جا رہا ہے تو آپ کو اپنی efforts کرنے ہیں اور اس چیز کو پہ لینا ہے double entry efforts ملا گیا مینت پھر اس کے بعد آپ کو result ملا name ملا vidya ملی lakshi ملی آئے این ہی باتوں کے ساتھ میں ڈھوپیش آنند بیٹے آج کال accounting equation کرنا ہو accounting equation میں نے آپ کو بتایا capital plus liabilities is equal to assets ہم سب کر چکے بہت بار کر چکے آئے ہم آج question number 2 question number 2 کو start کریں گے دوستو question number 2 اگر آپ دھیان سے دیکھیں question number 2 اگر آپ دھیان سے دیکھیں بیٹے میں نے آپ کو یہ book دی ہوئی ہے آپ نے print out نکال لی ہوں گا یا ہمارے سے art movie لے لی ہوگی ہم جنرلی کہتے ہیں کہ آپ print out نکال لے کیونکہ PDF دے دیتے ہیں پیٹے یہ 40-50 questions جو میں نے لکھے ہیں یہ کہ میں یہاں پہ کرا لکھا اور اس کے بعد میں نے 25-30-40 اور questions لکھے ہیں جو extra practical questions بس پیٹے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سامنے جو آپ کو میں نے 40-50 questions کرا دیئے اور آپ نے ایمانداری سے سمجھ لیا اور کر دیئے اس سے آگا کچھ ہے نہیں تو آئیے question number 1 ہم کر چکے ہیں ہم اس سامنے concept number 5 میں ہیں accounting equation کے practical میں ہیں analysis of transactions کر رہے ہیں اور ہمارے کو کچھ transactions نہیں ہوئی ہیں ہمیں transactions given ہیں we are given with some transactions and we have to calculate accounting equation from those transactions so let us start with the journey and question number 2 there are 6 transactions اور میں نے لکھ نہیں دیا یہ ہے this is question number 2 is good question question number 1 is joker type question وگرہ 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 so that آپ پہ interest بڑھیں بیٹے آئیے شاملال شاملال یہ لالا جی نہیں ہے یہ راملال نہیں ہے یہ شاملال ہے اچھا اس کی اوپر کیا لکھا make the accounting equation of the following transactions وہ کیا رہا ہے آپ ان transactions کی accounting equation بناو بناو بتا کیا ہوتی ٹھیک ہے میں اس میں نہیں جا رہا first point شاملال has started business with rupees with rupees 18,000 بیٹے شاملال نے اپنا ڈندہ اپنا business 18,000 روپے سے شروع کیا اب ہمیں نہیں پتا cash سے شروع کیا یا client سے شروع کیا بیٹے اگر کچھ بھی نہیں لکھاؤ تو بائی ڈیفارٹ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ شاملال نے یا پروپرائٹر نے اپنا business اپنا ڈندہ بہلا کیا 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 پروپرائٹ سہی ریجسٹرو ڈیفارٹ بہل بہلا بہلا سہی بہلا سہی مشاہ ڈیفارٹ روپیس 18,000 آپ اس خیل ڈیفارٹ ڈیفارٹ ماشBlackیاں گیا Cash دئیا یا Assets دئیا کیونکہ Assets بھی دے سکتا یہ ایک ایک ہونہ وہ وہ کیا تھا میرا Busy grau میro Cvac وہ بھی دے سکتا ہے éramos Pole ہاں ہوس بھی دے وPer your 이미 عن sale اگر نہیں لکھاؤ یا کوشن سائلنٹ ہو اگر چپ ہو پہلے زمانے میں موز جو بنتی تھے ہیرو ہیرو چپ رہتے تھے بیٹے تب بھی پیار ہو جاتا تھا آنکھوں میں میں تیرا ہو گیا تو میری ہو گئی بیٹے یہاں میں سائلنٹ ہے کوشن بیٹے چپ ہے بیٹے چپ ہے اگر چپ رہے گا تو آپ نے ماننا ہے کہ کیش میں ہی دیا گیا اس کا مطلب فرسٹ ٹراجیکشن میں ہم کیا کریں گے کہ بیٹے بزنس میں کیش آیا اٹھارہ ہزار سے بڑھ گئی بکار شاملال اس کا مطلب رہے گئی بکار شاملال 차라리 اس کا مطلب اور بچ رہے گئی caterper آؤ تم اور ژیترین stiff گ olsun جب So, the amount which is contributed by Shyam Lal to the business, that will be named as his capital. تو میٹھا دو افیکٹ ہونگے, ڈبل ایٹری کا مطلب آپ سمجھتے ہیں At least there will be two effects, single entry نہیں ہے, single entry نہیں ہے پیسے ہمیں اپنے پارٹ والے ہیں پارٹو میں, single entry ہے, single entry نہیں ہے میٹھا دبل ایٹری کا مطلب ہے, دو جگہ کم سے کم اس transaction کا افیکٹ ہوں گا کچھ بھی فریمے نہیں ملکا میٹھا آج نہیں تو کل اس بزنس کو یہ capital واپس کرنی پڑے گی کیونکہ بزنس ایک الگ پرسن ہے اور Shyam Lal ایک الگ پرسن ہے تو cash increase ہوگا اس transaction کے بعد اگر آپ accounting equation دیکھیں تو cash will increase and there I will show capital as 18,000 تو میٹھے asset آجے گا cash, asset میں ہم cash کا column بنائیں گے asset کے بڑے column میں ایک چھوٹا column بنے گا cash کا اور ادھر بنے گی capital اور liability ہوگی zero کیونکہ اپنے دار تو لیا نہیں کرچ تو لیا نہیں تو میٹھے میٹھے پہلی equation سمجھ آگے ایک بچہ جاتا سارا آگے آگے چلو ہاں میٹھے بالکل چلوں گا transaction number two purchase goods from dp کا پادو کون ڈکھانیا پا دو کون grain میں ویسے کہا رہا ہوں بتے آپ تو شاندی بھی ہو ہوئی اس کے ڈپ کا کی ملے پر چل روٹ from dp کا ڈپ کا ڈڈڈی پکا ڈڈڈڈ probیس 4000 ڈڈڈڈ کرو کیسے ڈڈڈڈ کرو ہائیلائٹ رہی تو ہیلو کلر سے ہائیلائٹ کر دو میں پہ ریپیٹ کرتا ہوں اگر آپ نے پاس ہائیلائٹر ہے تو آپ یelو کلر سے ہائیلائٹ کر دیجے یلو کلر سے ہائی لائٹ کر دیجئے دیکھئے دکھنی رہا اس لئے میں اس لئے میں لال رنگ کر رہا ہوں اس میں کیونکہ آپ کو دکھے ویسے آپ پیلا رنگ کریں رنگ در دپٹہ میرا رنگ در دپٹہ میرا یہ دیکھئے کریٹ یہ بچہ کہتا ہے پہلی بار پھر میں کریٹ پیٹے کہ آپ کچھ بھی سمان بزار میں لینے جاتے ہیں تو یا تو کیش میں لے سکتے ہیں اور یا ادھار میں لے سکتے ہیں ادھار کا مطلب ہے آپ اس میں پیسے نہیں دے رہے ایسے اصول تو یہی ہے کہ میں آج یہ سیل لینے گیا تو مجھے آج ہی ان کے پیسے دینے ہیں بچہ اگر میری دوستی ہے جان پچان ہے میں کہتا ہوں بھائی آج اس سیل تو میں آج ہی لے کے جا رہا ہوں بچہ تو آج ہی لے کے جا رہا ہوں بھائی اس کے پیسے میں آج نہیں دوں گا مجھے ادھار میں دے دوں گا میں اس کے پیسے بھوش میں دوں گا اب ایک بچہ کہتا ہے کہ ہمیں دیں گے بھی پیسے تو دینے پڑتے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو بہینے کے بعد جس کو پیسے لینے ہیں وہ تو آئے گا ہی آپ نے ادھار میں کھریدا ہے بچہ آپ بات سمجھ لیجے پیٹے آپ نے کرج چڑھا لیا اپنے سر پہ کتنے کا چار ہزار روپے کا پیٹے گوڈز جو ہیں آئیں گی یا جائیں گی بارام سے سننا میرے کوشن کو آپ میرے تو دور بیٹھے ہو لیکن پھر بھی آپ منی من آنسر کر سکتے ہو گوڈز بزنس میں آ رہی ہے یا گوڈز بزنس سے جا رہی ہے پیٹے گوڈز پرچیسٹ پیٹے گوڈز آ رہی ہے پیٹے خالی کیش کا کیا کرو گے جب تک آپ کے پاس الگ الگ ایسٹس نہیں ہوں گے آپ دھندہ کرنے پیٹے ہو یا کیش کو اپنے جیم میں رکھ رہے ہیں بیٹے ہو اینٹی میں آپ کو الگ الگ ترہ کے ایسٹس چاہیے تب ہی تو آپ ٹوپی چلا سکتے ہو ٹوپی گھومان سکتے ہو تب ہی تو پروفٹ ہوگا تب ہی تو آمدنک ہوگی تب ہی تو منافع ہوگا تو آپ کو الگ الگ پرکار کے ایسٹس رکھنے پڑیں گے تو پیٹے پہلی بات شاملہ جو اونر ہے اس بزنس میں اس بزنس میں گوڈز کو خریدا اگر کیش میں خریدتے تو اٹھارہ ہزار میں سے ہی خریدتے کیونکہ کیش ہی ہمارے پاس اٹھار ہے لیکن یہاں پر کیش بھی نہیں خریدا ادھار میں خریدا ادھار میں تو پیٹے یہ کچھ ہی بتاؤ ہی جو گوڈز ہیں جب بزنس میں آئیں گی تو یہ میرا asset ہے یا میری گوڈز بڑیں گی یا کم ہوں گی it is but natural that my goods balance my asset balance because goods are assets because I will be getting some benefit in the future so this is my benefit this is my asset so I will prepare a separate column you know and that column is named as goods تو پیٹے چار ہزار روپے کی goods میں نے دیپکہ پادو کون سے خریدی دیپکہ پادو کون سے میں نے جائزی دیپکہ کا نام دیا ایک بچھا تھوڑا سا لیٹ رہا تھا دیپکہ دیپکہ پیٹے اس کی پرچیز گوڈز دیپکہ رویس 4,000 رویس 4,000 رویس 4,000 ڈیپکہ سا ڈیپکہ ڈیپکہ ہم ڈیپکہ ڈیپکہ گوڈز انکریز ہوں گی گوڈز بڑھ جائیں گی اور دوسرا کرج بڑھ جائے گا پیٹے ٹیکنیکلی اس کو بولتے ہیں کریڈٹرز یادہ آپ کو میں نے کہنایا تھا لابلیٹیز آر آف 3 ٹائپز loan, کریڈٹرز and outstanding expenses پیٹے اس کا نام ہے کریڈٹرز اس سے کریڈٹرز بڑھ جائیں گے اس سے کریڈٹرز انکریز ہوں گے تو پیٹے it is a liability تو دو ایفیکٹ آئے ایک ایفیکٹ آیا توی گوڈز گوڈز انکریز ہو جائیں گے بھلے بیٹے کیش میں خریدا بھلے کریڈٹ میں خریدا گوڈز کا بالنس تو بڑے گائی نا تو آئیے پہلے انہی دونوں اکاونٹنگ ایفیکشن کو آرانچہ لکھیں گے اور میں نے بڑی محنت سے بیٹے آپ کے لیے کچھ سلائٹز پیل پیل کیے میں نے ہر ترازیکشن کی ایکسپلانیشن لکھی ہے دعویہ اس بات کیا کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب خرید لیجیے کسی میں ایکسپلانیشن نہیں دی ہوگی کسی ویڈیو لیکشن میں ایکسپلانیشن نہیں ہوگی بیٹے بھویش آناد نے یہ بھی جوکم اٹھایا ٹائم لگایا سلائٹز بنائی اور آپ کے لیے بیٹے ساری سلائٹز لکھی تو آپ میرے کو تب ہی کر سکتے ہو میں مانو گا کہ مجھے تب ہی کر سکتے ہو اگر آپ رجسٹر میں لکھوگے خالی نہیں بیٹھوگے میری باپ کو خالی سنوگا نہیں لکھتے بھی جاؤ گے بک کا پرنٹ آر دیکھو پہلی ٹرانسیکشن لکھو شاملال has started بزنس with روپیز ایٹین تھاؤن شاملال نے اپنا بزنس اٹھارہ ہزار روپیز سے شروع کیا ایکسپلانیشن میں دے چکا ہوں پھر بھی پیٹے آج کے مہینے کے بااد آپ اسری بات کو بول جاؤ گے میرا ویڈیو دوبارہ دیکھنا پڑے گا اچھا ہے ابھی لکھلو مائنڈ کے اندر سیٹ ہو لیا گی وہ چیز کیونکہ یہ باتیں آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہیں تو ان کا میں نے آنسر دینے کی کوشش کی ہے now it is not specifically given نہ ہو نہ ہو ایکسپلانیشن ہے پیپر میں نے لگنی سماجنہ کے لیے یہ گھر کی بات ہے پیٹے کیسے ہم گھر میں کپڑے الگ پہنتے ہیں اور باہر الگ پہنتے ہیں پیٹے گھر کے لیے یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں بسانے کے لیے لکھے لکھنے بیٹے لکھنے چلا کی نہیں بیٹے نہ کمر سیدھی بیٹے نہ ہو it is not specifically given that whether شاملال whose owner has brought its capital owner ہے تو capital ہی لے کر آئے گا either in cash اور in kind یہ ایک specified نہیں ہے کہ یہ جو شاملال ہے یہ اپنی capital cash میں لے کر آرہا ہے یا what kind آرہے ہیں تو آپ کو clarity ملے بیٹے رومان do total assets with which شاملال has started his business will be treated as his capital اس میں نہیں اس کوشن میں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر لکھاؤ شاملال has brought in building worth 2 lakhs brought computer worth 1 lakh and introduced cash 50,000 تو بیٹے جو بھی کچھ شاملال لے کر آیا جتنے بھی assets cash میں یا kind میں ہم سب کو جمع کر دیں گے اور بیٹے وہ ساری کی ساری assets ہوں گے اور وہ capital مانی جائے گی شاملال وہ شاملال کی capital مانی جائے گی وہ شاملال کی capital مانی جائے گی تو رومان تم نے یہ لکھا ہے total assets with which شاملال has started with business will be treated as his capital رومان 3 suppose total of assets is 50,000 assume کرنا ایسے لکھا بیٹے ایسے تو لکھا پیار دینے کا ماندہ لکھ دیا ہے نہیں اس کوشن میں اس کوشن میں 18,000 ہی ہیں پر 50,000 مانتا اگر ہوتے تو میں 50,000 کی capital لکھتا ایک لاکھ ہوتے تو ایک لاکھ لکھتا دو لاکھ لکھتا جتنی ہوتی میں اوپری لکھتی it means first transaction آپ کو clear ہوتی اگر clear ہوتی تو جس دیکھتی میں کیسے accounting equation prepare کیا سو cash will be shown میٹے دو effect ہوں گے ایک کو cash بڑھے گا میٹے ایک کو cash بڑھے جائے گا میٹے cash بڑھے گا اور بیٹے او بیٹے اور میرے بچھے capital بڑھے گی بیٹے ایک کو cash بڑھے گا ایک cash بڑھے گی ڈبل effect ہوگا میں نے آپ کے لئے accounting equation بنائی کی transaction بنائی accounting equation کیا ہوگی آپ ایک ہی page میں ایک ہی equation بنا سکتے ہیں مجھے تو آپ سے پیار دائیں اس لئے میں ہر transaction کے لئے الگ الگ accounting equation بنائی کی آپ کو سمجھ آدھا ہے لیکن آپ پیپر میں ایک ہی accounting equation بنائیں گے ایک بچہ کہتا کیسے پتہ چلے assets کتنے ہیں پیٹے ایک minute لگے گا کوشن پہ دیکھ لیا تو جگہ چھوڑ بھی پہلا column transactions کا دوسرا column capital کا تیسرا column liabilities کا اور چوتھا بڑا column بڑا بڑا assets کا assets کا پیٹے assets میں cash تو ہو گئی اور دیکھو goods transaction تو پہ چل گئے goods نہیں تو کوشش کریں گے assets کو اب بھا دیں گے cash میں goods میں ہو رہے گا تو اور بھی ہو سکتے تو دھوڑی جگہ چھوڑ دیں گے ایک ہی accounting equation بنائی ہے میں نے جان کے الگ الگ بنائی ہر transaction کے بات بنائی کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے دیکھے transaction میں started business capital میں 18,000 liabilities بنیل کرج لیا نہیں assets cash 18,000 assets میں cash لگا 18,000 ٹھیک نہیں سر آگے چلو بیلکل چلیں گے بیٹے بیٹے اے میرے بچے 2nd transaction کے ہو گیا نہیں کیے پرچیز goods from دیپی کا روپیز 4,000 ایک بچے سمجھ بار بار ایک چیز بتا رہے ہو ہاں بیٹے میں کہا goods آپ جب خرید ہیں تو دو طرح سے خرید سکتے یا تو ہاتھ ہاتھ پیسے دو ہاتھ ایک ہاتھ لے دوسرے ہاتھ دے ہاتھ ہاتھ پیسے دو پیسے ہیں پیسے پیسہ پیسے لے سمان لے یا آپ ایسا کرو پیسے آج سمان تو لے پیسے باغ میں دے اس کو بولتا ہے ادھار کیونکہ باغ میں دیں گے یہ آپ کے سر پہ کرج ہو گیا ہے it is a liability and technically this word is named as creditors so please write down transaction number 2 purchase goods from dhp ka emic credit explanation دی رو لکھ بڑی میند سے لکھی ہے خالی cash سے کام بیٹے آپ کو پتا ہے کی ہم اگر ڈھندہ کر رہے بیٹھے تو خالی cash سے کام بھی چلے گا بیٹے بنیا کی دخان میں ہر طرح کی ایسا سنے چاہیئے تبھی کام چلے گا اس لیے میں میری میری 美元 لکھ انگلی داخل ہندی اور Even سیکھ sao πε season لکھ ڈیلیلیworkers lectures for American and European courses and I have used Shuddh Hindi for my students so I am doing mixture you know English اس کو بہتے ہیں ہنگلیش H I N G L I F H تو لکھیں there has to be different types of assets تو جس ایک knowledge ہی لئے ایک logic clear ہو ایک basic concept clear ہو تو ایرسا کیوں کر رہے ہیں تو بیٹے جب یہ باتیں clear ہو گی تو وہ understanding بڑھے گی آپ کی کی وہ assets کیوں خرید رہا ہے ٹھیک ہے جی second second اگر آپ دیکھیں explanation بیٹے لکھ رہے ہیں چلا کی نہ کریں کمر سیجی رکھیں credit terms کا مطلب کیا ہوتا ہے credit terms means udhaar میں لے لینا credit terms کا مطلب ہے udhaar میں لے لینا آ now goods can be purchased third explanation goods can be purchased بیٹے ہی میں نے پہلے سوچا دماغ لگاایا ہے کہ آپ کیا کوئی سوچ سکتے ہیں اس کی explanationamiento تو کیوںesi آپ میرے سامنے نہیں ہیں سوچا اب مرے بتہیں پیٹے میں آپ کے بارے میں آپ کی حساب سے سوچا اور اسپلیشن بنائی whether goods are in cash or in credit goods یا تو آپ goods کو cash میں لیں یا credit میں لیں پیٹے goods تو آپ کی پاکٹ میں آئیں گی ہی goods will come in goods تو آئیں گی goods will come in the business goods is an asset and my asset will increase goods will give me a benefit because I can sell them at a higher price in future okay so roganford explanation دیکھیں in reality یہ کہ لیں دے بیٹے کوئی بادری کوئی بادری بیٹے کیا تھا roganford تھا گیا purchase goods from dpka okay dpka سے ہم نے goods کو خریدا purchase on credit it means we are not paying that the money we are not paying t-zero test bit es is تیس گھلوں کا مطلب ہے آج ابھی آج ابھی اگر آج آپ پیمٹ نہیں کرتے تو one after first day کریں گے اگر کل نہیں کرتے تو پرسو کریں گے پرسو نہیں کرتے تو ترسو کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کریں گے ہی نہیں بیٹر صبح صبح آجا گا جس کو پیسے بانگنے اس کو لید نہیں آئے گی DP کا پادوکون آپ کے گھر آگے گی رنمیر کو چھوڑ دے گی اور صبح صبح دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی اے شاملال پیسے لاکھ پیسے لاکھ چار ہزار تو گڑز آپ نے جو کھڑی دے اس کی پییمٹ آج نہیں تو کل کرنی تو پڑے it means آپ رو بھی سوٹ آگر کے کرجدار بن گئے ٹیکنکلی it is named as ٹیکنکلی it is named as creditors دے گے پیٹے so it is a liability بدے creditor is a liability پہنے بتایا تھا لیابیلیٹی کے تین فرمز ہوتے ہیں ایک پیٹا loan ایک creditors اور ایک outstanding expenses loan creditors and outstanding expenses and there will be two effects اور پیٹا دو effects ہوں گے کہا ہاں ایک تو goods آرہی ہیں تو goods آئیں گے تو asset بڑھے گا asset بڑھے گا دھوترا کرج بڑھ رہا ہے تو لیابیلیٹی بڑھیں گے there are two effects پیٹے آنس پر double entry there are two effects اب اینے دوبارہ سے آپ کے لیے accounting equation بنائی آپ نے ایک ہی column ایک ہی page میں بڑے سی page میں ایک ایک transaction انٹر کرتے رہے ہیں بار بار نہیں بنائی ایک بڑی سی equation بنائی اسی میں انٹر کرتے رہے ہیں جب ایک پرس پارٹ ہے started business وہ تو آپ نے چکے اٹھارہ جائے اٹھارہ جائے پھر second transaction جو سمجھ نہیں ہے purchase goods on credit تو پیٹے چار ہسار روپے کے تو goods بڑھ گئے دیکھوا اور بیٹے چار ہزار روپے سے کرج بڑھ گیا کرج 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 اُدھار لیا نا تو دیکھئے دیکھئے یہاں بھی بائی سی آرہاں گئے اور یہاں بھی بائی سی آرہاں گئے بیٹے کئی پہ بھی check کریں accounting equation match کریں گے Mathematics ہے نا بیٹے Mathematics ہے نا Mathematics ہے نا میں آیا جی transaction number 3 بیٹے کوشن آپ نے سامنے رکھنا بیٹے کوشن سامنے رکھنا بیٹے بہت پیاری سی transaction 3 ہے یہ آپ پہلے بھی کر چکے آپ پہ بڑھ گوٹھ اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے پہلے پہ بھی یہی تھا آپ نے دیان سے دیکھیں پندرہ سو گی گوٹھ تھی اور اٹھارہ سو میں بیچی یہ تھا نا پیٹے پندرہ سو کی گھڑز تھی آپ نے ان کو اٹھارہ سو میں بیچا اور سیکنڈ کوشن میں بھی یہی ہے لکھنے کا طریقہ علاقہ ہے وہ اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھڑز بیچی اصلیت تو آپ کو پتہ نا کہ آپ نے پندرہ سو کی خریدی تھی اور بیچی دی اٹھارہ سو میں پیٹے آپ بزنس کرنے پیٹے ہو یا آپ آشریم چلا رہے ہو پیٹے بزنس کا مطلب ہے آپ کا objective is to earn profit پیٹے گھڑز جتنے کی لائے اتنے کی تھوڑی بیچ دیں گے یا اس سے کم کی تھوڑی بیچیں گے تو پھر کیا فائرہ ہوگا آپ کو تو نقصان ہے نقصان ہے پیٹے ہم پروفٹ کرے لئے پیٹے ہیں سبھے ماں کا آشریباد لے کے آتے ہیں کہ بھئی آج کا دن ہماری آمدنی ہو پیٹے ہو گئی پیٹے اٹھارہ سوڑ پی کی بیچی ہے پیٹے پندرہ سو کی تھی لیکن یہ بات تو پیٹے شامل آج کوئی بتایا اسلیت ہے یہ وہ کسٹمر کو ذوڑی بسائے گا پیٹے کسٹمر کو یہ نہیں کہے گا پندرہ سو کی تھی میں اٹھارہ سو میں بیچ رہا ہوں جو کہہ گا بھئی آٹھارہ سو کی ہے لے میاں تو ہو نہیں تو واپس پر تو کسٹمر کتنے پیسے دے گا کیش اٹھارہ سو اب بیٹے یہاں پہ یہ بھی نہیں لکھا کش میں بھی کی او کریٹی میں بھی کی میں نے کہا بائی ڈیفولٹم ای 즐گل کر لیں گے کیا کریٹ یا کش کریٹ نہیں بٹے ہم بائی ڈیفولٹ عزیل کریں گے ہم نے کش میں بیچی تو کش میں کتنے کی بیچی اٹھارہ سو کی بیچی لیکن ہمارے گودز گئی کتنی پندرہ سو کی بیٹے می impossible چک کردو یہ گودز کم ہوں گی گوٹس گئی بزنس سے گئی بزنس سے چلی گئی تو بیٹے گوٹس کم ہوں گی یا بڑھیں گی کم ہوں گی کم ہوں گی بیٹے تو گوٹس تو مائنس کریں گے کتنا سے پندرہ سو اٹھارہ سو بیٹے اٹھارہ سو کیوں گوٹس تو تھی تو پندرہ سو کی نا آپ کو بتا تھے نا اصلیت پندرہ سو کی ہے ہاں کیش کتنا آئے گا کیش کتنا آئے گا بیٹے کیش کتنا آئے گا اب اٹھارہ سو کو نوٹ نہیں ہے بیٹے اٹھارہ سو روپے کا کیش آئے گا میں اپنے جیب میں رہو ہوں گا بیٹے میسنچ ہو گیا کیش میں نے بڑھایا اٹھارہ سو سے اور گوٹس کم کی پندرہ سو سے تو باقی جو تین سو روپے کا ڈفرنس ہے یہ بیٹے منافع ہے پروفٹ ہے of the business and it will be transferred to capital 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 چک کریے چک کریے جی میں نے کیا لکھایا آئیے آئیے میں نے لکھایا sold goods cost to be 1500 روپیز 1800 whenever goods are being sold بالکل بیٹے شان باتیں نہیں بالکل straight بیٹے رہن کسم ہوگی whenever goods are being sold there will be an intention intention کا مطلب ایک بچے کو نہیں پتا تھا نیت نیت ہاں کیا آپ کی نیت کیا ہے اندر سے کیا خوش دوں میٹے intention to sell at a profit there will be mismatch due to also due to profited loss پیٹے میں نے کہا کہ double entry میں two items two amounts mishmatch ہو سکتا ہے cost is 1500 selling price is 1800 پیٹے is 1800 تو آئیے آئیے مہربان مہربان قدرگان selling price is greater than cost price profit is 1800 minus 1500 that is rupees 300 تو پیٹے یہ جو profit ہے double entry کے لئے match کے لئے مجھے capital میں بھی ڈالا پڑے گا لیکی میں نے roman 4 میں آپ کے لئے پاس effects بھی لکھی as per double entry there will be two effects effect number a stock of goods will decrease کیونکhi goods بے چھ رہے ہیں goods کم ہوں گی پندرہ سو cash effect number 2 cash will increase cash آئے گا با اتھارہ سو چکھ رہے ہیں rupee 300 profit for business and will be given to the owner and added to capital پیٹے وہ 300 کا جب منافع ہوا وہ owner کو دیں گے اور وہ capital میں add ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے capital میں add ہوگا اب جب کریے میں نے accounting equation دوارہ بنائی پیٹے جب کی ایک ہی بر بنانی تھی میں نے ساکھ بار محینت کی کہ آپ کو چاہتا سمجھ آئے پیٹے دعویہ اس بات کہہ کہ اگر آپ بھیان سے میری بات کو سن رہے ہیں میرے exam tools کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے کہیں پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں ماں لیتے ہیں کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو یہاں سمجھا گا بیو لیکچرز میں face to face سے classroom coaching سے زیادہ آپ کو یہاں کی coaching سمجھائے گی اس بات کا دعویہ ہے اگر آپ نے ایمان داری دکھائی آئیے accounting equation پہلا پہلا تو بیٹے started business یہ تو کری چکے ہیں یہ تو کر چکے ہیں کر چکے بیٹے پرچیز goods بھی کر چکے تو سر آپ نے کیوں لکھا بیٹے وہ سمجھانے کیلئے لکھا new accounting equation بائیس ہزار بائیس ہزار یہ بھی کر چکے ہیں میرے بیٹے sold goods دیکھیں اسی کے لئے میں نے بنایا ہے sold goods 1800 سے cash بڑھا اور 1500 سے goods کام ہوئی اور 300 سے capital بڑھی آپ چک کریے 18300 اچھا اگر مان لے دیں کسی میں کوئی effect نہیں ہوا یایسے لیابیلٹیز میں کچھ نہیں ہو تو 0 کر دیا 1800 پلس 300 18300 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 1500 پچیس سو بولو بہیا ٹھیک ہے یہ 22300 یہ 22300 پیڑ ویجس 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 کو پی کیا پیٹے آپ کو پتا ہے next transaction جو ہے میں جو کرانے جا رہا ہوں آپ یقین مانیے یقین مانیے میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے گا transaction 4 پیٹے پیڑ ویجس ایک بچہ کہتا ہے ویجس کیا ہوتی ہے پیٹے جو مجدور ہوتا ہے اس کو مجدور ہی دی مجدور ہوتا ہے مجدور ہی دی ہاں پیٹے یہ نام ہم نے ویجس لکھا ہے دیتے ایک چکی میں ہم نے کیش نہیں کیش پیڑ ہم نے کیش دیا اور اس کا نام ڈال دیا مجدور پیٹے کیش چلا گیا ہم نے مجدور کو مجدوری دی اور وہ اپنے گھر چلا گیا آپ یہ بتائیے کیا مجدور نے مجھے اس کے بدلے میں کوئی ایسٹ دیا کیا مجدور نے مجھے اس کے بدلے میں کوئی گھرز دی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں دیا مجدور نے میرے ہاں مجدوری کی میں نے اس کو تن کھا دی اور وہ اپنے گھر چلا گیا اس کے بدلے میں اس نے مجھے کچھ نہیں دیا مجھے کچھ نہیں دیا یہ expense ہے it is a type of expense اور جتنے بھی expenses ہوتے وہ capital سے کم کیے جاتے جتنے بھی expenses ہوتے وہ capital سے کم کیے جاتے wages paid, salaries paid repair paid یہ ایک چلی میں ان سبھی کے پیچھے cash paid cash paid, cash paid, cash paid cash paid, دیکھیں میٹے transaction کو paid wages explanations ضرور لکھنی ہے wages کا مطلب ہے مجدوری ہم نے کوئی مجدوری کے ہاتھ تھوڑی کاٹ کے اپنے پاس رگ لیے کہ ہم نے در کو مجدوری دیا جا نہیں پیٹے ہم نے کچھ نہیں رکھا کچھ نہیں رکھا نہ اس نے ہمیں کچھ دیا ہم نے اس کو مجدوری دیا اس کا بیتا نہ دیا تو اپنے گھر چلا گیا اب اس کے بدل میں مجھے کچھ نہیں ملا تو یہ expense ہے expense ہوگا تو میری capital کم ہوگی اور اس کا opposite income ہوگی تو میری capital بڑھے گی تو چک کرتے ہیں wages کا مطلبہ مجدوری ہم wages کو پے نہیں کرتے cash دینا پڑتا ہے ہم wages کو پے نہیں کرتے cash دینا پڑتا ہے اور اس کا double effect ہم لینے جا رہے ہیں effect number A cash will go out cash ہماری جیب سے چلا جائے گا جب ہم wages paid کریں گے جب ہم expenses paid کریں گے پیٹے cash چلا گیا مجدور کو پیسے چلے گئے تو asset کم ہو گیا cash کم ہو گیا دوسرا اور کیا کم ہوگا double effect ہے کوئی asset آیا نہیں کوئی goods آئی نہیں کیا ہم نے cash courage لے کے دیا نہیں پیٹے expense ہے capital سے کم ہوگا effect number two it means it is an expense آئیے اس کا میں نے کیا بیورا کیا آئیے دھرا دیکھیں اس کو دیکھتے اس کو دیکھتے میٹے میں نے لکھا paid wages paid wages paid wages میٹے ایک تو میں نے capital سے کم کر دیا دیں گے یہ تو capital ہے یہ تو capital ہے اور دوسرا اور دوسرا cash سے کم کر دیا یہ تو capital ہے یہ تو capital ہے یہ تو capital ہے دیکھو میں نے وہ لکھا رہا یہ تو capital ہے پیٹے ایک کو ساتھ سو روپے ایک تو ساتھ سو روپے میں نے capital سے کم کر دیا یہ لو یہ لے رنج لو پیٹے لو نا لو نا پیٹے یہ capital ہے اور دوسرا cash سے کم کر دیا اب accounting evasion دیکھ لیچے جہاں پہ کچھ effect نہیں آیا وہاں پہ zero zero کر سکتے ہیں zero zero اٹھانہ تین سو میں سے ساتھ سو چلے گئے تو سترہ آزار چھے سو بچ گئے چار آزار جمع زیرو یا مائنس زیرو چار آزار ہی بچ گئے انیس آٹھ سو میں سے cash کتنا رہ گیا ساتھ سو چلے گیا تو پیٹے 19,100 رہ گیا پچھے سو میں سے زیرو چلے گا تو پچھے سو ہی رہ گیا ٹوٹل کریں اکیس چھے سو اکیس چھے سو پیٹے میں آپ کے سامنے چار پانچ ٹرانزیکشنز کر چکا ہوں آپ کے سامنے سارا بیورہ لگ دیا میں نے میں نے آپ کو ٹرانزیکشن چار تک بدا بھی دیا ٹرانزیکشن چار تک بدا دیا چاہاں گے چلے ہاں پیٹے ویڈڈاو 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 کا مطلب پہ ہوتا ہے نکال لگیا گوبل میں جا کر چکریر نکال لگیا ڈرائنگس ٹیکنیکلی اس کو ڈرائنگس بولتے ہیں اس کا مطلب شاملال نے دکان کے گلے سے دکان کا گلہ کیا کاش کاؤنٹر وہاں سے کاش نکال لیا کس لیے گھر کے کامی پیٹے بزنس انٹی دی اسمشن کیا دندو is a different person گھر is a different person and if the owner is withdrawing cash then it will be treated as his drawings تو پیٹے drawings لگ لی جی کتنی ہیں withdraw cash for private expenses روی 600 پیٹے 600 روپے cash اس نے withdraw کیا پیٹے ٹیکنیکل اس کو drawings بولتے ہیں دو افیکٹ ہوں گے ایک تو cash کم ہو گائے پیٹے اس کے بدلے میں کچھ آیا نہیں کوئی گھڑس نہیں آئی کچھ نہیں آیا کوئی stock نہیں بڑھا کوئی machinery نہیں آئی تو ہم capital سے کم کریں گے کیونکہ یہ capital opposite ہے capital introduced میں capital بڑھتی ہے اور capital withdraw تو بیٹے capital کم ہوتی ہے تو دو افیکٹ ہوں گے آئیے ہم دھولو افیکٹس کو دیکھیں withdraw cash for private expenses روپی 600 افیکٹ 1 will be reduce cash cash کو کم کرو چھے سو دو اور drawings کہاں سے less ہوئی بیٹے بیٹے capital سے بیٹے capital سے بیٹے explanation ہی میرے lectures کی بڑی بیوٹی فائی پارٹ ہے آپ پلیز لکھنا پیٹے میں نے کھالی کوششن کرانا ہوتا آپ تو سوچو اگر میں نے کھالی کوششن نہیں کرانا ہوتا تو میں کب کتم کر چکا ہوتا آپ پوچھو جب کی میں شا کری میرا یہاں تک پہنچ پانچ سترہ آپ کے پاس پچیس ہوگی گوڑ سترہ رہی اوکے اوکے اب دیکھیں جی ویڈراؤ کیش آپ نے کیش ویڈراؤ کیا ویڈراؤ کیش ویڈراؤ کیش کتنی شاملال نے کیا پیٹے آپ نے خوری کیا چھے سو چھے سو پہلا ایفیکٹ ایک کو کیش سے کم کریں کیونک کچھ نہیں لکھا تو بار ڈی پہ مانو کی cash بیڈراؤ کیا اور دوسرا ایفیکٹ capital کم ہوگی بیٹے capital کم ہوگی تو سترہ چھے سو کی جگہ سترہ ہزار رہی کرج ابھی بھی ڈی پی چھار جار رہ اٹھار پانسو کا کیش رہ گیا اس کا مطلح اگر کوئی آسل کھری رہے گے تو میکسی اٹھارہ پانسو کے سکتے ابھی تک اور پچیس سو کی ہمارے پاس گھڑ سیں تو بیٹے last transaction کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ہماری accounting equation ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ہماری یہ accounting equation ہے 21,000 ہے اور 21,000 بس آپ کو سکتے پیدل یاد دی پیکا کون سی بول نا دی پیکا کون سی دی پیکا کون سی والی دی پیکا وہی جسے ہم نے ادار سمان کری دا دی پیدل اوپر 4000 یہ یہ چار 1000 سمان نہیں کری دی پیدل چی 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 سمان نہیں کری دی تو اس میں سے 3,000 ایک بچہ کہتا ہے کیا پارٹس نہیں دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے بیٹھے پارٹس میں کس نے منا کیا ہے اس کا مطلب ایک ہزار اور نہیں دینے پڑیں گے کیوں نہیں دینے پڑیں گے بیٹھے جب تک پورے پیسے نہیں دو گے تب تک آپ کے سر میں کرج چڑھا رہے گا اس کا مطلب آپ نے چار ہزار کے گوڈز خریدی اور تین ہزار روپے تین ہزار روپے اس کو کچھ دلوں کے بعد دے دیئے اس کا مطلب ابھی بھی ہزار دینے باقی ہے تو بیٹھے ابھی تین ہزار کی بات کریں گے ہم نے اس چار ہزار روپے میں سے تین ہزار دے دیئے تو بیٹھے میرا ایک تو کیش جائے گا پیسے دیئے نا اور جو میرا کرج تھا کرج تھا ہاں جو میرا کرج تھا چار ہزار کا اس میں سے تین ہزار کا کرج کم ہو جائے گا کریڈٹرز کم ہو جائیں گے لائیبیلٹیز کم ہو جائیں گے کیونکہ اب میرا کرج رہ جائے گا بس ایک ہزار روپے کا چک کریے تو میں نے تین ہزار روپے یہاں سے لیس کر دیئے یہاں سے کر دیئے کیپیٹل سے کچھ بھی لیس نہیں ہوگا گوڈ سے کچھ بھی لیس نہیں ہوگا اور اگر آپ جان سے دیکھیں تو میں نے اس کا ٹوٹل کیا سترہ آگیا ایک اٹھارہ یہ اٹھارہ آگیا یہ پندرہ پانچ سو یہ پچیس سو اور یہ پیٹی اٹھارہ پیٹے ٹوٹل میچ کرے گا اگر آپ روپےش آند کے کنسپ سے چکے تو میں نے آپ کو بیڑا اٹھائے لوجک سمجھانے کا اکاونٹی ایکویشن میں ہم اس سمئے دو کوشنز کر چکے پیٹے دیرے دیرے میری سپیڈ تھوڑے تھوڑی بڑھے گی پیٹے پیٹے شروع کے پیوشن میں میں سمجھا بھی رہا ہوں میری سپیڈ بھی کم ہے لیکن پیٹے دیرے 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 ہمیں اپنی سپیڈ تھوڑے سی تو بڑھانی بڑھے گی تو میں آپ سے ایک پیان کی بات کر سکتا ہوں کیا آپ آج جب جائیں گے جب آپ پڑھیں گے تو پیٹے کوشن نمبر 3 اور کوشن نمبر 4 کو کریں گے میں تو کہتا ہوں غلط ہو میں تو کہتا ہوں آنسر ہی نہ آئے میں نے ہر کوشن کا آنسر دیا ہو دیکھو گولڈ کرا دیا کوشن 2 کا آنسر ہے 17000 کریڈٹرز 1000 15500 goods اتنی آپ دیکھیں وہی آنسر ہے 17 15500 500 ہے نا تو پیٹے کوشن نمبر 3 کبھی آنسر دیا کوشن نمبر 4 کبھی آنسر دیا اگر آپ سچ میں سمجھدار بچے ہوگے تو ان میں سے ایٹلیس آپ کو 90% تو transaction کا accounting equation میں effect ڈالا آئے گا جو ایک دو باتیں نہیں ہوں گی میں کروں گا بلو promise بالکل پکا پکا promise نکالو لکھو homework لکھو لکھو میرے بچے homework لکھو لکھو homework میں آج کے lecture میں میں آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ homework ہے try yourself پہلے اپنے آنکھ question number 1 question number 2 accounting equation کا کریں گے اور پھر question 3 question 4 بیٹے کوشش کریں گے کہتے ہیں کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کوشش تو کرنا ہے ہمت نہیں ہوتی تو یہی باتوں کا جاتھ بی ہیپی بی جوالی بی چھو تیر واہ بی ہیپی بی جوالی بی چھو فل بی ہیپی بی جوالی بی چھو فل بی جوالی